بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوٹنس ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جلسو مدنی آج ہم موجود ہیں فیصلہ باد زلہ کچیری اور کچیری چوک میں یہ آپ میری بیک سائیڈ پر پارکنگ دیکھ رہے ہیں موٹر سائیکلوں کی اور گاڑیوں کا رش اور اسی طرح یہ جو کچیری بزار ہے اس کا بھی یہی آل ہے اور جو سرکلر روڈ ہے اس کا بھی یہی آل ہے پارکنگ کے حوالے سے اور یہ دوسری سائیڈ ہے بریس کلاب سائیڈ تو اس سائیڈ پر بھی یہ پارکنگ کا یہی حال ہے ناظرین مسئلہ یہ ہے کہ جو کچیری کی وجہ سے اور پورے زلہ سے دنیا یہاں آتی ہے اور ہر طرف موٹر سائیکلیں اور مطلب گاریں اور گاڑیاں پارکنگ کے لیے لگائی جاتی ہیں دوسرا مین پرابلم یہ بنایا ہے کہ جو دسٹرک بار ہے فیصلہ باد ہے وہ کلاہ کی جو باڈی ہے انہوں نے موٹر سائیکلیں جو ہیں جو ختم کروا دی ہیں ادھر سے انہوں نے اپنا جو عوام کی جو موٹر سائیکلیں وہ باہر نکال دی ہیں تو ناظرین وہ جو پارکنگ ہے وہ کچیری کے اندر سے ختم ہو چکی ہے جس کی وجہ سے کچیری کے باہر اطراف میں پورے شہر میں اتنا رش ہے کہ موٹر سائیکل یا گاڑی پارک کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور یہ میں بات کر رہا ہوں کچیری کے چوک میں کچیری بزار چوک جو ہے جس کو بینک سکیر بھی کہتے ہیں بینک شوک بھی کہتے ہیں حبیب بینک کی مین برانچ بھی ہے ہم ادھر کھڑیں اور کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کہ جس جگہ پر کوئی پارکنگ کا ایک جس کو کہتے ہیں تل دھرنے کے لیے بھی جگہ ہو اور یہ عالم بنا ہوا ہے ہر بندہ اپنی گاڑی پارک کرنے کے لیے پریشان ہے وکلا برادری نے اپنے کچیری کا حل نکال لیا ہے کہ کچیری سے جو گاڑیاں موٹر سائیکلیں وہ باہر نکال دی جائیں ناظرین پرابلم یہ ہے کہ اب جو کچیری ہے نا اس کو باہر نکال لیا جائے ہمارا جیم طالب ہے کہ کچیری کو فیصل آباد کی جو ڈسٹر کورٹس ہیں ان کو شہر سے باہر نکال لیا جائے جس طرح سبزی منڈی کو شہر سے باہر نکال لیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل راش ختم ہوئے شہر سے اسی طرح جو کچیری ہیں ان کو کسی بھی بائی پاس کے قریب شہر سے باہر نکالنے کے ساتھ شہر کے جو پارکنگ کے مسائل ہیں بہت سارے کام ہو جائیں گے پورا جو ڈسٹر کورٹس کے جگہ ہے اس کے اوپر پارکنگ پلازہ یا پارکنگ بنائی جا سکتی ہے اور بہت سارے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ دوستوں سے بات بھی کی جائے اور آپ کو سارے سین دکھاتا ہوں ناظرین ہمارے ساتھ دوست ہیں یہ بھی اپنی موٹسیکلیں وغیرہ لے کے آئیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہاں سے آئیں اور انہوں نے بھی اپنی موٹسیکلیں لگائی ہیں پارکنگ کے اوپر کس طرح لگائی ہیں کیونکہ پارکنگ کا بہت زیادہ مسئلہ فیصل آباد شہر کا خراب ہو گیا اور یہ ہر بندے کا مطالبہ ہے کہ یہ جو پارکنگ ہے اس کو اپنا بقاعدہ بنایا جائے کوئی پارکنگ پلازہ ہونا چاہے چاہیے اور لازمی طور پر کچیری کا مسئلہ کچیری کو جس طرح سبزی منڈی شہر سے باہر نکالی ہے اس طرح کچیری کو باہر نکالا جائے کیونکہ کچیریوں میں پورا جو ڈسٹک ہے فیصل آباد مکمل تحصیلوں سے لوگ آتے ہیں اور کوئی جگہ نہیں بچتی جہاں پر گاڑی لگانے کے لیے موٹسیکل لگانے کے لیے یہ میرے ساتھ دوست ہیں انہوں نے بھی اپنی موٹسیکل بڑی مشکل پارک کی ہے اور کیونکہ گاڑی کچیری بزار میں اور سرکل روڈ کے اوپر کچیریوں کے ہردگرد کوئی جگہ نہیں ہے جسے کہ موٹسیکل کھڑی کر لی جائے تو میں ان سے بات کرتا ہوں کہ آپ کہاں سے آئیں اور کس طرح آپ نے موٹسیکل لگائی جی جناب میں سائی باز سے آیا ہوں سار ادھر میں جو کام تھا کہ میں موٹسیکل آیا بڑے مشکل سے ادھر دو کینٹے پورے علاقے ہیں ادھر کھڑی کرو ادھر کنے لے جو اوہ دکان دے کھڑی کرو ادھر کنے لے جو میرے بانی کار کے جو نظام ہے نا باہر کٹے آ جاوے ایتھے نظام شہر چیل نہیں رہنا چاہیے ناظرین جی دوست صحیح وال سے اسی طرح لوگ سمندری سے اسی طرح شہر سے اور دور دراز سے لوگ آتے موٹسیکل لگانا شہر میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے کار گاڑی کا تو انتہائی مشکل ترین کام ہے کوئی بھی شہر کے کسی آٹھ بزاروں میں اور دیگر کسی جگہ ایسی جگہ نہیں ہے جہاں گاڑی پارک کر لی جائے ہمارے ساتھ دوست ہیں ان سے پوچھتے اپنا نام بتائیں اور بتائیں کہ آپ نے موٹسیکل کس طرح پارک کی ہے میرے نام شمشاد علی موٹسیکل میں میرے پارک نہیں ہوئی ساتھ ہی میرے کھڑی کھڑی ہوئی ہے موٹسیکل موٹسیکل کے ادھر بہت مسئلہ ہے یہ کچاری ہے یہ بزار باہر ہونے چاہیے شہر سے باہر ہونے تاکہ ہم موٹسیکل موٹسیکل سخانے سے کھلال تھکے موٹسیکل پلازہ بن جائے بھی یہ ساتھ بھی بن جائے جی دوستوں کا مطالبہ یہ ہے کہ پارکنگ پلازہ ہونا چاہیے اچھا آپ نے موٹسیکل لگائی ہے کوئی پارکنگ کا مسئلہ ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ کچاری سے جو کچاری ہے یہ شہر سے باہر نکالی جائے تاکہ پارکنگ کا مسئلہ جو ہے وہ بنا ہوا وہ ختم ہو آپ بات کریں گے اچھا ادھر کو ہو جائیں یہ ہمارے ساتھ دوست ہیں جی ان سے بات کرتے ہیں پارکنگ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں جی جناب جی اسلام علیکم جناب سارے اس سٹینڈ کو باہر نکالا جائے اس کا کوئی پروپرلی حل کیا جائے اس کے لئے کوئی پروپرلی نظام کوئی پلازہ چوز کیا جائے جہاں پہ یہ سٹینڈ وغیرہ لگا رہاں آسانی سے ہو ادھر اگر عوام جو ساری زلیل ہو رہی ہے کئی پہ سٹینڈ کھڑا کنے کے لئے موٹسیکل جگہ نہیں ہے کسی دکان کے آگے جائیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں جو کچیری ہے کچیری یہ آپ کیا کہتے ہیں اگر باہر نکال دی جائے تو اس سے پارکنگ کے مسئلے ختم نہیں ہو جائیں گے اس جگہ پر کوئی بقیدہ کوئی پارکنگ پلازہ یا پارکنگ بنا دی جائے ظاہری بات ہے اس کو باہر نکالیں گے تو یہ جو پروپرلی رش ڈالتا ہے اس کو تھوڑا سا مینج ہو جائے گا جو زیادہ تر عوام روڈ پہ کھڑی ہو رہی ہے تو اس کا بھی کوئی پروپرلی حال ہو جائے گا اس کو ظاہر ہی کر رہا جیسے سبزم انڈی باہر نکال لی ہے ان کو باہر نکالنا چاہیے یہ گا ناظرین ہم نے کوشش کی ہے کہ وارڈل سے بھی پوچھا جائے کہ رش بہت زیادہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں کی کتاریں لگی ہوئی ہیں اتنا رش ہے کہ کسی جگہ پارا موٹر سائیکل گزارنے کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھیں رش اس لیے زیادہ ہے کہ موٹر سائیکلیں جو ہیں وہ لگانے کے لیے جگہ نہیں ہے گاڑی کھڑی کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے پارکنگ کا بہت بڑا ایشو ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے برحال اس کچاری کو باہر نکالنا بہت ضروری ہو گیا ناظرین ہمارے ساتھ دوست ہیں ہم ان سے پوچھتے کہ جو پارکنگ کا مسئلہ ہے فیصل آباد سٹی کا یہ کس طرح حال کیا جائے جی بتائیں جناب اسلام علیکم جی بھائی جن ایسا ہے کہ یہاں پہ پارکنگ کا مسئلہ اتنا زیادہ ہو گیا یہ جو کچاری سے بھی پارکنگ باہر نکال لی تو ہمیں اتنا اب آپ کو پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے یہ رش دیکھ رہے ہیں آپ موٹر سیکلوں کے گاڑیوں کے یہاں ایک ایک گھنٹہ پارکنگ کے ٹائم پر شام کو ایک ایک گھنٹہ لگتا ہے تو اٹلیس کچھ عمام کے لیے سوچا جائے سولت دیکھی جائے کوئی ایسا پلازہ بنایا جائے جو صرف پارکنگ کے لیے ہو یہ جو کچاری ہے نا جی اس جگہ پر پارکنگ پلازہ بن سکتا ہے بہت بڑی پارکنگ اگر بنا دی جائے اور سبزی منڈی کی طرح جو ہماری کچاری ہے ڈسٹرک وٹ سے اس کو باہر نکال دیا جائے تو میرا کیل ہے پورے فیصلہ باد سٹی کا پارکنگ کا مسئلہ ختم ہو سکتا ہے جی آپ بتائیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ نا یہ جو کچاری ہے یہ بلکل اب بزاروں کو وست میں ہے اور اسے بزار کی بھی ڈسٹرک ہوتے ہیں اور جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ بھی ڈسٹرک ہوتے ہیں اور لوگوں کا وارڈنز کو بھی پرابلم ہوتی ہے صحیح صرف یہ نہیں کہ بھی عوام ڈسٹرک ہوتی ہے حکومت بھی ڈسٹرک ہوتی ہے عملہ بھی ڈسٹرک ہوتا ہے سارا تو اس کی ویسے سیکیورٹی کے بھی ایشو بن سکتے ہیں لہٰذا اس کو جوہنا ہمیں کچاری کو یا موو کرنا چاہیے یا ہمیں کوئی بڑا پلازے بنا کے پارکنگ گیریہ بنانا چاہیے وسیع جس کی ویسے جوہنا ہمارے کم سے کم جوہنا لوگ وہ ڈسٹرک ہو سکیں صحیح جی ناظرین آپ دیکھنے گونڈلز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا خوش سے جو سمتنی اجازت دیں جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ